بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم اور معزز ناظرین اکرام سنتوں اور آداب کا بیان چل لہا ہے اور آج غسل کی سنتوں کو اور غسل کے آداب کو بیان کیا جائے گا کہ غسل کے کیا آداب ہیں غسل کی کیا سنتیں ہیں غسل کے لئے جو پہلی اور بنیادی اور ضروری چیز ہے وہ ہیں غسل کے فرائز غسل کے تین مشہور فرائز ہیں ان کا آداب کرنا تو لازم اور ضروری ہے اگر ان فرائز کو آداب نہیں کیا تو غسل ہی نہیں ہوگا وہ تین فرائز ہیں پہلا تو یہ کہ کلی کرنا اچھی طریقے سے موں کو دھونا اور دوسرا یہ کہ ناکی نرم ہٹی تک اچھی طریقے سے پانی پہنچانا اور تیسرا یہ کہ پورے جسم پر اچھی طریقے سے پانی بہانا کہ ذرا سا بھی جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہ پائے اچھی طریقے سے پورے جسم پر پانی پہنچانا چاہیے یہ تو فرائز ہیں جن کے بغیر غسل نہیں ہوگا لیکن فرائز کے علاوہ کچھ سنتیں اور کچھ آداب بھی ہیں اگر ان سنتوں کی اور ان آداب کی ریایت کی جائے گی تو فرائز خود بخود آداب ہو جاتے ہیں سنتوں کے آداب کرنے سے اسی طریقے سے آداب کی ریایت کرنے سے فرائز خود بخود اور اچھی طریقے سے کامل طریقے سے آداب ہو جائیں گے لہذا غسل کرنا چاہیے تو سنتوں کے ساتھ سنتوں کی ریایت کرتے ہوئے اور آداب کی ریایت کرتے ہوئے کرنا چاہیے جب وہ غسل کرنے کا ارادہ ہو اور غسل خانے میں داخل ہونے لگیں تو داخل ہونے کے لیے پہلے بایاں پیر اندر داخل کرنا چاہیے داہنا پیر نہیں داخل کرنا چاہیے پہلے بایاں پیر اندر داخل کرنا چاہیے داہنا پیر اندر داخل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ عدب ہے اور اسلامی طریقہ یہی ہے کہ جو اچھے اور محترم اور معزز مقامات ہیں ان میں داہنا پیر داخل کیا جاتا ہے اور نکلتے وقت بایاں پیر نکالا جاتا ہے اور جو برے اور گندے مقامات سمجھے جاتے ہیں ان میں پہلے بایاں پیر داخل کیا جاتا ہے اور نکلتے وقت دہانا پیر نکالا جاتا ہے جس طریقے سے مسجد ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہلے دہانا پیر داخل کرنا چاہیے چونکہ محترم مقام ہیں اور نکلنے کے لیے بایاں پیر نکالنا چاہیے پہلے اور بیت الخلا میں داخل ہوتے ہوئے بایا پیر داخل کرنا چاہیے نکلنے کے لیے دہانہ پیر نکلنا چاہیے تو اسی طریقے سے غسل خانہ بھی چونکہ ایک گندگی دور کرنے کا جگہ ہے تو وہاں داخل ہونے کے لیے پہلے بایا پیر اندر داخل کیا جائے گا دہانہ پیر داخل نہیں کرنا چاہیے دہانہ پیر کا داخل کرنا یہ عدب کے خلاف ہے لہذا غسل کا ایک عدب یہ ہے کہ غسل خانہ میں داخل ہوتے وقت اپنا بایا پیر اندر داخل کرے دہانا پیر اندر داخل نہ کرے ایسی طریقے سے ایک دوسرا عدب یہ ہے کہ حد تل امکان اپنے سطر کو چھپانا چاہیے عام طور پر لوگ غسل خانے میں غسل کرتے ہیں اس میں سطر چھپی جاتا ہے آڑ ہوتی ہے پردہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی نہر میں یا ایسی طریقے سے کسی تنگی پر کھلے میں غسل کر رہے ہیں تو غسل کرتے وقت اپنے سطر کو حد تل امکان چھپانا چاہیے ایسے لباس پہننا چاہیے کہ جس سے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک تو ضرور چھپ جائے تو حد تل امکان سطر کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے اسی طریقے سے تیسرا عدب یہ ہے کہ جب غسل کرے تو اچھی طریقے سے چھپ کر کے پردے کے ساتھ غسل کرے کھلے میں اسی طریقے سے عام مقامات پر پبلک پلیس پر جو ہے غسل نہیں کرنا چاہیے یہ عدب کے خلاف ہے آزائے مستورہ بھی دیکھتے ہیں اور بہت سے نقصانات ہیں تو لہذا یہ بے عدبی ہے عدب کا تقاضی یہ ہے کہ غسل جب کیا جائے تو بلکل پردے کے ساتھ اور بہتر تو یہ ہے کہ غسل خانے میں غسل کیا جائے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت امہانی کہتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام کے یہاں پر آئی تو میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام غسل کر رہے ہیں وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کسی چادر سے یا کسی پردے سے آڑ کیے ہوئے ہیں آپ علیہ السلام پردے میں جو ہے غسل کر رہے ہیں لہذا آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ پردے میں اور آڑ میں جو ہے چھپ کر کے غسل کیا کرتے تھے لہذا ہمیں امت بھی چاہیے کہ پردے میں جو ہے غسل کریں اور بلکل چھپ کر کے غسل کریں اسی طریقے سے غسل کا ایک عدب یہ ہے کہ جب غسل شروع کرنے لگے ہیں تو یہ نہیں کہ فوراں غسل شروع کر دیا جائے ایک عدب یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے گٹو تک دھولے کوئی گندگی لگی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹو تک اچھی طریقے سے دھولے دھونے سے پہلے پانی میں بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھوں کو نہ داخل کریں کسی مگے وغیرے سے کسی لوٹے سے پانی نکال کر اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے اور دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پانی میں داخل کرنا چاہیے تو لہٰذا پہلے آدب یہ ہے کہ جب غسل کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھولیا جائے حدیث شریف ہے بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ علیہ السلام نے غسل کرنا شروع کیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے دھویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے غسل کو بیان کر رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام غسل جنابت کر رہے تھے اور غسل جنابت سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھویا تاکہ ہاتھ پر جو نجاست یا گندگی لگی ہوئی ہے وہ جو ہے ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ پہلے دھول جائے اور پانی جو ہے آگے ناپاک نہ ہو لہذا ایک عدب یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھولیا جائے اسی طریقے سے ایک عدب یہ ہے کہ غسل جب شروع کیا جائے تو پہلے شرمگاہ کو دھولے شرمگاہ جو ہے دونوں شرمگاہوں کو اچھی طریقے سے دھولینا چاہیے یہ عدب ہے حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کے غسل کو جنہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ علیہ السلام کے غسل کو بیان کرتی ہے اور اس میں یہ بات کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے غسل کیا اور غسل میں جو ایک طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ افرغا علا شمالی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے باہنے ہاتھ میں پانی لیا اور باہنے ہاتھ سے جو ہے اپنے شرمگاہوں کو فغسل مزا کی رہو اپنے شرمگاہوں کو دھویا لہذا یہ ایک عدب غسل کا ایک عدب یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کو دھوئے پہلے اور بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دھوئے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوئے اسی طریقے سے شرمگاہ کو دھونے کے بعد ایک عدب یہ ہے کہ شرمگاہ پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے جسم کے کسی حصے پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے غوصلہ جنابت کر رہا ہے یا اسی طریقے سے پیشاب کے چھیٹے آگئے ہیں یا کوئی اور نزاست لگی ہوئی ہے تو پہلے اس ناپاکی کو اور اس گندگی کو اور اس نزاست کو دھولینا چاہیے اگر شرمگاہ پر لگی ہو تو اس کو شرمگاہ کو بھی اس کے ساتھ دھولے اور اگر جسم کے کسی اور حصے پر لگی ہے تو پہلے اس ناپاکی کو اچھی طریقے سے دھولے اور اس کے بعد غوصلہ کو شروع کیا جائے تاکہ گندگی پہلے دھول جائے اسی طریقے سے غوصلہ کا ایک عدب یہ ہے کہ جب غوصلہ شروع کرنے لگے تو غسل شروع کرنے سے پہلے وضو کرے جس طریقے سے نماز کیلئے وضو کیا جاتا ہے اچھی طریقے سے تمام سنتوں کے لیائیت کرتے ہوئے پوری وضو کرے وضو کریں گے تو فرائز جس طریقے سے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ خود بخود آجا ہو جائے گا غسل کا جو فرض ہے تو یہ خود بخود سنتوں میں دا ہو جائے گا لہذا غسل کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد شرمگا کو اور ناپاکی کو دھونے کے بعد اچھی طریقے سے وضو کریں جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے غسل جنابت کہ آپ علیہ السلام شروع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ثم يتوزعو کما يتوزعو لصلاح پھر آپ علیہ السلام وضو کرتے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے تو جیسا نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے ایسا ہی غسل شروع کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے تو لہذا غسل کا ایک عدب یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے ناپاکی دور کرنے وغیرہ کے بعد پہلے وضو کر لیا جائے کامل وضو اسی طریقے سے غسل کا ایک عدب یہ ہے کہ جب غسل کریں اور نہائیں تو کعبے کی طرف اپنا نہ تو رخ ہو اور نہ ہی جو ہے کعبہ ہمارے پیچھے ہو نہ تو کعبے کا استقبال کرنا چاہیے اور نہ ہی استدبار کرنا چاہیے ہمارے سامنے کعبہ نہ ہو بلکہ دوسری طرف ہو کر کے ہم غسل کریں کیونکہ یہ عدب کے اور کعبے کی جو ہے کعبے کے احترام کے خلاف ہے لہذا کعبے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے ایک عدب یہ ہے کہ اگر غسل کر رہے ہیں اور غسل کرنے کی جو جگہ ہے وہ کچھی ہے یا وہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو غسل کرنے کے وہاں جو پورا غسل کر لے اور اپنے پیروں کو نہ دھویں وہاں پر کیونکہ پیر جو ہے خود بخود گندے ہوتے رہیں کہ پانی جہاں جمع ہو رہا ہے تو لہذا پورا غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد غسل کھانے سے نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے پیروں کو بہار آ کر کے دھویں کیونکہ وہ پانی جو جمع ہو رہا ہے وہ ناپاک ہے یا ماہ مستامل ہے وہاں اگر پیر دھویں گے تو وہ دھونے کے باوجود بھی بے دلائی رہیں گے تو لہٰذا غسل کرنے کے بعد ایسی مقام میں اگر غسل کر رہے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں غسل کرنے کے بعد بہار آ کر کے اپنے پیروں کو دوبارہ دھونا چاہیے اسی طریقے سے یہ بخاری شریف کی روایت میں حضرت میمون رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کے غسل کے لئے پانی رکھا تو آپ علیہ السلام نے غسل کیا آپ علیہ السلام اپنے مقام سے ہٹ گئے جہاں اس میں پانی جمع ہو رہا تھا اس مقام سے نکلے وہاں سے نکلنے کے بعد ہٹنے کے بعد اپنے دونوں قدموں کو بہار آ کر کے الگ ہو کر دوبارہ دھویا تو لہٰذا ایک عدب یہ ہے کہ جس غسل خانے میں یا جس جگہ پر پانی جمع ہوتا ہے جہاں غسل کا پانی گرتا ہے اور وہ پانی وہیں جمع ہو رہا ہے تو وہاں پیروں کو نہ دھویا جائے اور پیروں کو بہار آ کر کے دھونا چاہیے اسی طریقے سے ایک عدب یہ ہے غسل کا اور نہانے کا کہ زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے آج ہوتا یہ ہے کہ لوگ فوارے سے پانی سے نہتے ہیں ٹنکی کا دور ہے اور بے شمار پانی بہاتے ہیں یہ جو ہے افرات ہے یہ جو ہے زیادتی ہے زیادہ پانی نہیں استعمال کرنا چاہیے بقدر ضرورت جتنا پانی کی ضرورتیں اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے ابن مازہ کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یجزئو من الوضوع مدن ومن الغسل سعون کہ وضوع کے لئے ایک مد پانی کافی ہے اور غسل کے لئے جو ہے ایک سا پانی کافی ہے وضوع کے لئے وضوع ایک مد پانی لینا چاہیے جو ضروری ہے اسی طریقے سے غسل کے لئے ایک سا پانی لینا چاہیے ایک سا کتنا ہوتا ہے ایک سا ہوتا ہے تین کلو ایک سو اڑنچاس گرام کا تین کلو کا ہوتا ہے پیمانہ ہے یہ تو تین کلو ایک سو اڑنچاس گرام کا ایک سا ہوتا ہے تو اتنا پانی جو ہے نہانے کے لئے لینا چاہیے اور ایک مدھ ہوتا ہے سات سو ستاسی گرام کا سات سو اسی سات ستاسی گرام کا یہ ایک کلو سے بھی کم ہے پون کلو کا ہے تو اتنے پانی میں جو ہے وضو کرنا چاہیے آپ علیہ السلام نے اس کی تعلیم دیئے کہ وضو کے لئے ایک مت پانی کافی ہے اور غسل کے لئے ایک سا پانی کافی ہے اسی طریقے سے جب غسل کریں تو غسل کو شروع کرنے سے پہلے جسم پر پانی بہانے سے پہلے سب سے پہلے جو پانی بہانا چاہیے وہ سر پر پانی بہانا چاہیے یعنی آپ نے وضو بھی کر لی ناپاکی کو دھو لیا اور تمام ان چیزوں سے فارح ہو گئے تو جب پانی بہانے کا ارادہ کریں تو پانی جو ہے سر سے بہانے پہلے سر پر پانی بہانے اور اس کے بارے میں روایت میں بھی آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام تین چلو پانی لیتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پہلی چلو اپنے سر پر پانی ڈالا تم میں یفیزو علیہ السلام اور اس کے بعد باقی پانی اپنے تمام بدن پر بہایا لہذا پتا چلتا ہے کہ غسل شروع کر دیا جائے اور وضو وغیرہ سے فارح ہو جائیں تو پانی بہانے جب شروع کریں تو پہلے سر پر پانی بہائیں اور سر پر پانی بہانے کے بعد جسم کے باقی عذاب پر بہائیں باقی عذاب میں بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دہنے کندے پر پانی ڈالے اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں اس کے بارے میں روایت میں بھی آیا ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو غسل جنابت لاحق ہو جاتا اور وہ غسل جنابت کرتی تو تین مرتبہ پانی لیتے اور اس کو جو پہلے سر پر پانی بہاتے اور اس کے بعد دہنے کندے پر اور بہانے کندے پر بہایا جاتا تو ایک عذاب یہ ہے کہ جب غسل کے لیے پانی بہایا جائے تو پہلے سر پر اور اس کے بعد مونڈے پر دہنے کندے پر اور اس کے بعد بہانے کندے پر اور پورے جسم پر اس کے بعد پانی بہایا جائے اسی طریقے سے جب سر میں پر پانی بہایا جائے تو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ سر کی جڑوں تک اچھی طریقے سے پانی پہنچانا چاہیے سر کی جڑوں تک پانی پہنچانا چاہیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی پانی ڈال لیا سر کے پانی اوپر سے پانی بھا دیا اس سے بالوں کی جڑوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا جس سے غسل اچھی طریقے سے نہیں ہوتا غسل نہیں ہوگا بلکہ اگر جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا تو غسل کرتے وقت اپنے سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی اچھی طریقہ سے پہنچانا چاہیے اس کے بارے میں ابو داوو شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ اپنے سر کے بالوں کو کھولو اور اس کو دھو حَتَّىَ يَبُلُوغَ اُصُولَ الشَّاعْرِ یہاں تک بالوں کی جڑوں تک پانی اچھی طریقہ سے پہنچ جائے تو لہذا سر میں جب پانی پہنچا جائے تو اچھی طریقہ سے اس میں موبالغہ کرنا چاہیے تاکہ بالوں کی جڑوں تو پانی اچھی طریقے سے مہت جائے اسی طریقے سے غسل کا ایک عدب یہ ہے کہ پورے بدن پر تین مرتبہ پانی بہا جائے پانی تو بہایا تو جب پورے بدن پر پانی بہایا جائے گا تو وہ تین مرتبہ پانی بہایا بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انا فعفیزو علا راسی سلاسن کہ میں اپنے فعفیزو علا راسی سلاسن اپنے سر پر جو تین مرتبہ پانی بہاتا ہوں وَأَشَارَ بِيَدَئِهِ كِلْتَئِهِمَا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہایا اور خود اس کی تعلیم دی ہے اس کے بارے میں فرمایا لہذا ایک عدب یہ ہے جب نھائے جائے سنت یہ ہے کہ سر پر جب پانی بہا جائے جسم پر پانی بہا جائے تو تین مرتبہ پانی ڈالا جائے اسی طریقے سے ایک عدب یہ ہے کہ غسل خانے میں دعا اور ذکر اور اذکار نہیں کرنا چاہیے غسل خانے میں جب داخل ہو گئے تو داخل ہونے کے بعد کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے جو دعا ہے اس سے پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے غسل خانے میں نہتے ہوئے دعا ذکر کرنا اسی طریقے سے سلام کرنا سلام کا جواب دینا اسی طریقے سے بات چیت کرنا بھی درست نہیں ہے غسل خانے میں داخل ہوتے وقت نہ تو غسل خانے میں داخل ہونے کے بعد نہ تو کوئی ذکر کرے نہ ہی بات چیت کرے نہ کوئی فون پر بات کرے نہ کوئی کول کرے اور اسی طریقے سے وہاں پر اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب نہ دے اور نہ ہی کسی کو سلام کرے یہ غسل کا عدب ہے اسی طریقے سے غسل کرنے کا ایک عدب یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے یہ لوگوں کی بہت بری عادت ہے کہ غسل خانے میں لوگ پیشاپ کرتے ہیں استنجا وہیں جا کر گئے کرتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا ہے تریبیز شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کوئی مرد اپنے غسل خانے میں پیشاپ کرے لہذا غسل خانے میں استنجا اور پیشاپ نہیں کرنا چاہیے بہار پیشاپ خانے میں استنجا خانے میں پیشاپ کرنے کے بعد یا قضاء حاضر سے فارغ ہو کر کہ غسل خانے میں جائے اور وہاں جا کر کے صرف غسل کرے استنجا اور پیشاپ وہاں نہ کرے اور اسے جو ہے وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے